سرمدیون، آبادیون، عزلیون، داہریون، دیمومیون، لا اول لہو ولا آخر لہو ولا نزیل لہو ولا عدیل لہو ولا مسیل لہو ولا مسال لہو واشهدن سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب رب اللہ شفینا ونبینا ورسولنا وکریمنا ورعوفنا ورحیمنا وملجعنا محمدًا عبده ورسوله محمدًا عبده ورسوله اللذی ارسله اللہ بالحق بشیرا ونزیرا وداعیا إلى اللہ بإذنه وسراجا منیرا اشهدنه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغ الرسالة ونسح الامہ وکشف الغمہ وجل الظلمہ وجاہد فی سبیل اللہ وعبد ربه حتیہ اتاہو اليکین اللہم صلی علیہ سیدنا محمدٍ وعلی آل سیدنا محمدٍ وبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اللہم صلی علیہ نبینا محمد اللہم صلی علیہ رسولنا محمد اللہم صلی علیہ کریمنا محمد اللہم صلی علیہ رحیمنا محمد اللہم صلی علیہ شفیعنا محمد وعلى آلہی واسحابہی وازواجہی وعولادہی واحفادہی و اہلِ بیتی ہی و عدرتی ہی و عشیرتی ہی و احبابی ہی و انساری ہی خزنتِ اسراری ہی و معادنِ انواری ہی و علا اولیاء امتی ہی اجبعی اما بعد فعوذ باللہ ابن الشیط والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلی علیہ وسلم تسریبا اللہم صلی وسلم على رسول کل کریم وعالی الطاہرین رب فر ورحم و انت خیر رحمین اگر اے نسیم سہر اگر اے نسیم سہر تیرہو گزر دیارِ حجاز میں اگر اے نسیم سہر تیرہو گزر دیارِ حجاز میں میری چشمِ تر کا سلام کہنا میری چشمِ تر کا سلام کہنا حضورِ بندہ نواز میں اِن نلتِ یا ریح السبا یوماً الٰ ارد الحرم بلغ سلامی روزتاً فیہاً نبی المحترم مَنْ وَجْهُو شُمْسُ الدُّحَا مَنْ خَدْرُهُ بَدْرُ الدُّجَا مَنْ صَدْرُهُ نُورُ الْحُدَا مَنْ قَفْهُ بَحْرُ الْحِمَمُ سلامی یا نصیمَ صُبْحِ بَلْلِغِ سلامی یا نصیمَ صُبْحِ بَلْلِغِ اِلَى مَنْ قَرَّ فِي صَدْرِي هَوَا نصیمَ جَانَبِ بَدْحَا گُزَرْكُن زِعَحْوَ عَلَمْ مُحَمَّدْ رَا خَبْرْكُن تُعِی سُلْطَانِ عَالَمْ يَا مُحَمَّد زِرُوِ لُطْفِ سُوِ مَنْ نَزَرْكُن بِبَرْئِ جَانَ مُشْتَا کَمْ دَرَانْجَا فِدَائِ رَوْزَةِ خَيْرُ الْبَشَرْكُن مُشْرَفْ گَرْچِ شُبْ جَامِزِ لُطْفَش خُدَایَا 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 اِن کرم بارِ دِگرْكُن میرے پروردگار نے خالقِ ارد و سوا نے قرآنِ پاک میں جہاں نماز، روزِ حج، زکاة بے و شرعہ، طلاق، نکاح عدد وغیرہ وغیرہ تمام مسائل عطا فرمائے ہیں قرآن ایک جامع کتاب ہے مکمل دستورِ حیات ہے مومن کے لئے بڑا خزانہ ہے پڑھنے والا محروم نہیں یاد کرنے والا قاری حافظ بڑے درجے بڑی فضیلتیں سمجھنے والا عالم باعمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اس زمین میں عمل کرنے والا کامل ولی اللہ اس کتاب نے ایسے گلستان پیدا کیے ہیں کہ نمازی میں اس کی مثال ملتی ہے اور ایندہ تو توقع ہی نہیں کوئی اچھا آدمی پیدا ہو سکے انبیاء گزر گئے ان کی صوبت سے فیض پانے والے گزر گئے جہاد کرنے والے مجاہد غازی شہدت کا جام نوش کرنے والے متقی پریزگار سالیں عبادت گزار شب زندہ دار قائم اللیل سائم الدہر خوفلہ ہی رکھنے والے پوری زندہ کی سچ بولنے والے ہر ایک کی خدمت کرنے والے وہ سب لوگ گزر گئے آپ نے اپنے فرائز ادا کر کے دنیا میں خوبصورت مثالیں پیدا کر گئے اب اس دنیا میں کوئی وہ ایسے کرنی پیدا نہیں ہوتا دنیا خالی ہو گئی کہ ہے توقع عشق دنیا میں آلہ مقام کوئی رابعہ بس ہی نہیں پیدا ہوگی کوئی جنید بغدادی نہیں پیدا ہوگا کوئی بازید بستامی پیدا نہیں ہوگا کوئی امام آزم امام مالک نہیں پیدا ہوگا میں نے اسی تناظر میں یہ ارز کیا ہے کہ دنیا اب خالی ہو گئی نہ کوئی خالد بن ولی جیسا جرنیل آئے گا اور نہ بلال حبشی جیسا کوئی موزن آئے گا آزانیں پڑھی جائیں گی آزانیں بلالی کوئی نہیں پڑھے گا نہ ابو ذر غفاری جیسا کوئی فقر کا تاجدار آئے گا شاعر ہوں گے ناتیں لکھیں گے پڑھیں گے لیکن حسان میں ثابت کی مثال دنیا میں نہیں زندہ ہو سکے گی کوئی دوسرا حسان میں ثابت نہیں سچ بولنے والے ہوں گے صدیق کوئی نہیں ہوگا عدل کریں گے فاروق کوئی نہیں ہوگا حیاء والے ہوں گے سخاوت والے ہوں گے عثمان کا نام نہیں رہے گا شجاعت والے ہوں گے حیدر کرار کی مثال نہیں ملے گی تحارت والے ہیں آہل بیعت کی مثال نہیں ملے گی سبحان اللہ نبی کے کندوں پر کوئی بچہ بنی بیٹھے گا یہ فاطمہ کے لال ہیں جو کھیلا کرتے تھے حسنین کی مثال نہیں ملے گی قرآن پاک نے بہت کچھ بیان کیا ہے وہاں اپنے دوستوں اپنے پیارے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے اور جن مقام پر وہ رہتے تھے ان بستیوں کا بھی ذکر کیا ہے جن وادیوں میں وہ گھوما پھرا کرتے تھے ان وادیوں کا بھی ذکر کیا ہے اور کس انداز سے ذکر کیا ہے آخری پارہ سورہ البلد لا اقسم بحاظ البلد یہ لا زائدہ ہے تحسین کلام کے لئے آتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں شہر میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں سچے بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں ظالم بھی ہیں عادل بھی ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں میرا راکھ حرماتا میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں کس شہر کی؟ مکہ مکرمہ کی مکہ مکرمہ اس قابل ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں سوچنے والا سوچے گا کہ مکہ مکرمہ میں خدا کا گھر ہے بیت اللہ ہے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِمْ وَدِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَلِّ الْعَالَمِي فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامٌ عِبْرَاهِي وَمَنْ دَخْلَهُكَانَ آمِنَا جو اس شہر میں آگئے امن میں آگیا قاتل ہے امن میں ہے جتنا بڑا جرم کر کے آیا ہے حرم میں جب تک ہے کوئی قانون اسے پوچھ نہیں سکتا پکڑ نہیں سکتا جب تک حرم میں ہے امن مل گیا اور اگر کوئی گھر جرم کر کے آیا ہے آیا بھی رب کا جرم کرے قانون شکری کر کے آیا ہے میرے رب نے رب کے قرآن نے زمانہ دے دی ہے ہاں بھئی تو جیسا بھی تھا اب میرے گھر آگیا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا قانا آمینہ عمل میں آگیا لیکن کعبے کی وجہ سے رب قسم نہیں کھا رہا اس لیے کہ کعبہ کبھی شہیر بھی ہو جاتا ہے پھر بنا لیا جاتا ہے کبھی ولی اللہ کی زیادت کیلئے بھی چلا جاتا ہے بکہ خالی ہو جاتا ہے سنائے آپ نے دہلی میں حضرت شاہ نصیر الدین چلاغ دہلی کی زیادت کیلئے کعبہ آیا ہے سبحان اللہ لیکن اپنے موضوع میں میں اس کو شامل نہیں کروں گا سبحان اللہ حضرت جلال الدین بخاری اچھ شریف ان کو مزار ہے یہ کعبے کی زیادت کے کعبہ نہیں ہے پوچھا کدھر ہے کہاں کہاں سے آیا ہے میں ہندوستان سے ہوں کہنے لگے کعبہ گئی ہندوستان تو یہاں کیا لینے کے لئے آ گیا ہے کس کے لئے گیا ہے نصیر الدین چلاغ دہلی کی زیادت کیلئے گیا ہے اور یہ یہ بات یاد رکھو اولا ما بھی تولا با بھی بیٹھے ہیں ہم کعبے کا تواف کرتے ہیں کعبہ اللہ کے ولیوں کا تواف کرتا ہے میں بارسرے نمبر بات کر رہا ہوں دلائل کی روشنی میں میں ولیوں کا غلام ہوں ان کے قدموں کی خاک میری آنک کا سرما ہے ہم کعبے کا تواف کرتے ہیں تو خدا کا گھر ہے کعبہ کہتا ہے میری تو شان ہی نہیں ہے جو اللہ کے ولی کی شان ہے میں اللہ کے ولی کی تواف ہوں انگلینڈ میں یہی مسئلہ میں نے چھیڑا بہت سے علماء بیٹھے تھے وہ بڑے تجب سے مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کیسی بات آپ نے کہہ دی میں نے کہا سمجھنے کی کوشش کرو میں سمجھاتا ہوں ایک ہوتی ہے ذات ایک ہوتی ہے صفت صفت ذات کا تواف کرتی ہے ایک حکیم صاحب ہیں تو قاری صاحب ہیں وہ جہاں جائیں گے ان کی یہ صفت ان کے ساتھ جائے گی نا پیچھے پیچھے جائے گی کہ قاری کی قرآن گھر رہ جائے گی حکیم کی حکمت گھر میں رہ جائے گی کوئی جج ہے کوئی وکیر ہے کوئی وزیر ہے کوئی صدر ہے یہ سب اس کی صفتیں ہیں جہاں وہ جائے گا صفت اس کے ساتھ جائیں گی یعنی صفت ذات کے تابع ہوتی ہے ایک مسئلہ مقدمہ دوسرا مقدمہ سمجھو اللہ کا ولی اور کعبہ کعبہ پر اللہ کی صفات کا نزول ہو رہا ہے ولی پر اللہ کی ذات کے جلوے ہیں کعبہ پر اللہ کی صفات کی تجلیات ہیں اور ولی اللہ پر اللہ کی ذاتی تجلیات ہیں اس لئے جس پر ذاتی تجلیات ہیں صفاتی تجلیات والا اس کا تواب کرے گا سمجھے مسئلہ نہیں سمجھے ہر دبا یزید مستامی فرما گئے صدیوں پہلے یہ ولیوں میں خاص ولی ہے بھئی ولی خود خاص ہوتے ہیں پھر ان میں پھر خاصل خاص ہوتے ہیں ہم عام ہیں ولی خاص ہوتے ہیں ولیوں میں پھر خاصل خاص ہوتے ہیں اور جب خاصل خاص کے سر پر قدم آئے وہ نبی ہوتا ہے اور نبی جس کے پیچھے کھڑے ہوں وہ نبیوں کا سردار ہوتا ہے وہ سید المرسلین ہوتا ہے بیت المقدس دیکھ لو آدم پیچھے کھڑے ہیں نو پیچھے کھڑے ہیں شیس پیچھے کھڑے ہیں ابراہیم پیچھے کھڑے ہیں اسماعیل پیچھے کھڑے ہیں موسیٰ پیچھے ہیں عیسیٰ پیچھے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اہمنا کے دوری یدین کے پیچھے کھڑے نہیں ہاتھ بان کر کھڑے ہیں اور کھڑے ہی نہیں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں ذرا منظر دیکھ میرے مصطفیٰ کے قدم کہاں ہیں اور آدم کا سجدہ کہاں ہے اور سجدہ سر کے بل کیا جاتا ہے اور امام کے قدموں اور مقتدی کے سر کے سجدے کے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں ہوتا آدم اپنی پوری اولاد کو لے کر آیا ہے کہتا ہے اے محمد تیرے جہاں قدم ہوں گے میرے بھی میری اولاد کا سر ہو کیسی عظمت بل گئی سبحان اللہ نبی انہیں نہیں دی عظمت نبی انہیں عظمت نہیں دی میرے نبی کی عظمت میں نبیوں کو جھکایا ہے اعتراف کرو ایک ہو میرا مقام کے آئے قیامت کے دن حضور خود فرماتے ہیں میں قربان جاؤں روحی فداء آپ فرماتے ہیں کل الخلائے یا رغبو علیہ الخلق کلہم جملہ یاد ذا کرو یا رغبو علیہ الخلق کلہم ساری مخلوق قیامت کے دن میری طرف رجوع کرے گی مرجع خلائے مرجع خلائے ساری مخلوق یہ امت ہے یہ پہلی امتیں میری طرف رجوع کرے گی حتی ابراہیم یہاں کے ابراہیم خلیل اللہ بھی قیامت کے دن میری طرف رجوع کریں گے سبحان اللہ پھر جی چاہتا ہے نا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے علی کو کوئی ولی آج نہیں پہنچے گا یہ میرے پیر شمس العرفین کی مور لگا کر آیا ہے جہاں شمس العرفین کی مور لگ جائے وہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا جس نے دیکھا خواب میں دیکھا بیداری میں دیکھا سبحان اللہ ہی کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک حدیث یہ پاک میں آتا ہے سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن جب شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا شفاعت کبرہ اور سب کی شفاعت کروں گا ابراہیم خلیل اللہ میرے پاس آئیں گے نبی ہیں جدل انبیاء ہیں ان کی اولاد میں بڑے پیغمبر ہوئے یہ میرے پاس آئیں گے اور نبیوں کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے ارز کریں گے پیارے کیا میں نے تیرے لئے دعائیں نہیں کی تھی جب کعبہ تعمیر ہوا تھا کیا دعا کی ربنا واباس فیہم رسولہ اے اللہ کعبہ تو میں بنا چکا ہوں کوئی کعبہ بسانے والا بھی لاد رسول پاک کے لئے دعا کی تھی حضور فرماتے میں کہوں گا ہاں آپ نے میرے لئے دعا کی تھی تو ابراہیم علیہ السلام ارز کریں گے یا رسول اللہ اب اس دعا کے بدلے میری شفاعت فرماؤ جس کی شفاعت کے نبی بہتا جائیں اگر کوئی آلی حدیث یہ کہتا ہے کہ عمل میرے لئے کافل ہے گمراہ ہے خدا کی قصر میرے نبی نے فرمایا کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں لے جائے گا رسول اللہ کی شفاعت سے جنت میں جائے گا عمل پر اعتماد نہ کرنا مار کھا جائے گا شفاعت مصطفیٰ پر اعتماد کرنا انشاءاللہ نجات پا جائے گا سبحان اللہ لاکھ سببِ حاضر بالد میں شہر کی قسم کھاتا ہوں کعبے کی وجہ سے نہیں شہد حجرِ اسود کی وجہ سے آسمان سے آیا ہے چمکتا دمکتا دور دور تک رات کو روشنی پھیلتی ہے سب ودت ہو خطایا بدنی آدمہ آدم کی اولاد گناہ کر کے آئی چومہ ہاتھ لگایا ان کے گناہوں کو چوس لیا انہیں نورن علا نور بنا کر بھی دیا یہ کعبے کا کام ہے یہ کعبے کا کام ہے اس کے پہلوں میں حجرِ اسود ہے اسود سیاہ کا ہے یہ پہلے سیاہ نہیں تھا دور دور تک رات کے اس کی روشنی پھیلتی تھی جہاں تک اس کی روشنی جاتی ہے اتنا ہی اللہ کے نبی نے حرم بنا دیا ہے یہ یمین اللہ ہے یعنی گویا دستِ قدرت ہے اور قیامت کے دن جس نے اس کو چوما ہے یا استلام کیا ہے دور سے سلام کیا ہے ایک ہی درجہ ہے قیامت کے دن اس کو پہچانے گا اور اس کی شغال کرے گا دوستو بڑا مسئلہ حل ہو گیا دلائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں اکل و شعور رکھنے والا جس کے پاس خیرت کی ذرہ بھی رتی ہے سمجھ جائے گا ایک پتھر ہے اس کی زبان نہیں آنکھیں نہیں کان نہیں دل دماغ نہیں محساس نہیں باشعور نہیں حیات نہیں اس میں زندگی نہیں ایسا پتھر جسے چوبنے والے دن میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں وہ قیامت دن کیسے پہچانے گا اور اگر وہ پہچان سکتا ہے اگر وہ گواہی دے سکتا ہے اگر وہ شفاہ کر سکتا ہے اگر اس کا اتنا علم ہے تو جس نبی کے قدموں کی برکت سے وہ حجرِ حصد اس مقام پر پہچا ہے اس نبی کی کیا شان ہے سبحان نہیں بھائی نہیں حجرِ حصد کی وجہ سے نہیں یا اللہ تیرے دوست کا مقام ہے مقامِ ابراہیم شید اس کی وجہ سے صفحہ مروہ ہے نہیں اس کی وجہ سے نہیں آبِ زمزم ہے نہیں اس کی وجہ سے یا اللہ قسم کھاتا ہے مکہ کی کیوں کھاتا ہے یہاں تو ابو جال تھا ابو لاب تھا امیہ بن خلب تھا اطبا تھا شہبا تھا کتنے بعد بخت تھے ان سارے کا گھر یہاں تھا مکہ کے پھر کیوں قسم کھاتا ہے رب نے چھپا کر بات نہیں رکھی تاکہ مولیوں کو پتہ چل جائے کہ میرے مصطفیٰ کی قدر عزمت میرے نظی کیا ہے آسمان کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھے زمین پر آئے ہیں باتیں آسمان کی کر رہے ہیں کیونکہ ادھر سے قرآن آیا ہے ادھر مصطفیٰ آیا ہے میرے نبی کا وہ مقام ہے یہ مقام نہیں یہاں آنا ان کی توازو ہے یہاں آنا ہماری خیرخائی ہے نبی وہ کیا ضرورت ہے جو قربِ الہی میں رہتا ہے اسے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بحاظر بلد وانتحلن بحاظر بلد اے نیرے حبیب اس شہر کی قسم نہ کعبہ کی وجہ سے نہ حجرِ اسود کی وجہ سے نہ مقام ابراہیم کی وجہ سے نہ زمزم کی وجہ سے کس لیے قسم کھا رہا ہوں پیارے تو اس شہر میں رہتا ہے وانتحلن بحاظر بلد تو اس شہر میں رہتا ہے سبحانہ کعبے کو عظمت مل گئی سوچو نا اللہ اکبر رب کسی اور شہر میں کعبہ بنوا دیتا مکہ میں کیوں بنوایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو کعبہ بنایا قبلہ بنایا مکہ میں کیوں بنایا کسی اور جگہ بنا دیتا یہ تو واضی غیر عزیز رہا ہے نہ کھیتی باڑی نہ سبزہ نہ درخ نہ پانی کیا ہے یہ اللہ تائح میں بناتا بڑا سر سبز لکھا ہے باغات ہیں جو بھی حاجی جائیں پھل کھائیں سبزے سے لطف اندوز ہو تُو نے چٹی المیدان میں ریت ہی ریت ہر طرح پہاڑ ہیں تو خوشکی خوشکی بندے ہیں تو وہ بھی خوشکی کے مارے ہوئے مکہ مکرمہ کے بندے خوشکی کے مارے ہوئے اور مدینہ پا کے بندے پیار محبت سے بھرے ہوئے یہ کیا فرق ہے کعب کو دیکھو گمبد خضراء کو دیکھو فرق سامنے نظر آجاتا ہے کعبہ کالا ہے غلاب سیاہ ہے اور گمبد خضراء سر سبز و شاداب ہے کعبہ بتاتا ہے میں فراق میں ہوں میں ہجر میں ہوں میں جدائی میں ہوں مدینہ کا وہ گمبد بتاتا ہے مجھے مثال نصیب ہے میں ترو تازہ ہوں میں سر سبز ہوں وہ بجارہ اداس ہے ساری نعمت تو مجھے مل گئی کعبہ کو مکہ میں کیوں رب نے بنایا اس لیے کہ رب کا یار یہاں ہے اس کا گھر یہاں ہے جہاں میرے حبیب کا گھر ہے وہیں میں اپنا گھر بناتا رب نے کعبہ کے لیے مکہ مکرمک انتخاب اس لیے کیا کہ میرے حبیب کی ولادت یہیں ہوگی جہاں میرے مصطفیٰ کا گھر ہوگا وہیں میرا بھی گھر ہوگا سبحان اللہ اب میرے سامنے امام مالک کا مسئلہ کا گیا وہ فرماتے ہیں چونکہ مکہ مکرمہ کی فضیلت صرف اس وجہ سے ہے کہ حضور کا شہر ہے اب یہ فضیلت حضور کے تابع ہو گئی حضور جہاں جائیں گے فضیلت ساتھ جائیں گے مکہ مکرمہ تھے مکہ افضل جب مدینہ چلا گئے مدینہ افضل کیونکہ عظمت تو میرے نبی کے ساتھ جا رہی ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے قرآن بزرگوں نے سلم سالحین علمان متقدمین اس مسئلے پر رہز نہیں کی ہے سب کا اپنا اپنا موقف ہے ٹھیک ہے ہم سب پر سائن کرتے ہیں بھئی تم بھی ٹھیک ہو تم بھی ٹھیک ہو کوئی کہتا ہے کعبہ مکہ افضل ہے کوئی کہتا ہے مدینہ افضل ہے ہم کہتے ہیں وہ بھی افضل ہے یہ بھی افضل ہے تلازو پر رکھو تو مدینہ ہی بھاری ہے آلہ حضرت نے خوب کہا تیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا ظاہر تو کیوں جھگڑتا ہے تیبہ نہ سہی یعنی مدینہ پاک تو کہتے ہیں افضل نہیں ہے ہم مان جاتے ہیں تیری بات تیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا ظاہر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہیں بات چھوڑ دے علم والوں کا مقام اور ہے عشق والوں کی منزل علم والے اکل والے ہوتے ہیں اور عشق کی دنیا میں داخلہ اس سے ملتا ہے جو اکل کو استیفہ دے کے آئے ہیں مولانا روم نے کیا فرمایا وہ فرماتے آشکارہ مذہب و ملت جداست وہ نہ انفی نہ شافی ہیں نہ مالکی ہے نہ ہملی ہے وہ نہ چشتی ہے نہ کادری ہے نہ سوروردی ہے نہ کشبنٹی ہے نہ گجراتی ہے نہ جیلمی ہے نہ پاکستانی ہے نہ ہندوستانی ہے آشکارہ مذہب و ملت جداست آشکارہ مذہب و ملت خداست سمجھے نہیں سمجھے میں نہیں سمجھا آپ کو کیا سمجھا میری سمجھے بات نہیں آئی آپ کو کیا سمجھاؤ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وقت بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے کیا کریں یہ کوئی اکل کی بات ہے کتنے دنوں کے سفر کے بعد واپس آ رہا ہے اوٹ تجارت کے مال سے لدے ہوئے ہیں بڑے ہوئے ہیں بڑا منافع کمایا اب جب آ کر یہ بورے سامان کے دیلی کے بزار میں کھلیں گے لوگ خریدیں گے بڑا منافع ہوگا امیر خسرو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا امیر خسرو جانتے ہو امیر خسرو کو کیا ہو گیا راستے میں ایک فقیر مل گیا جو دیلی سے جا رہا تھا پوچھا کہ درست آ گیا تھا یہ دیلی کیوں کیا تھا نظام الدین اولیاء کی زرادت کے لیے گیا تھا پوچھا وہ ان کی تو عادت ہے کسی کو خالی نہیں بھیتے تجھے کیا دیا ہے جی سارا دن بیٹھ رہا کوئی نظرانہ نہیں آیا اور شام کو مجھے فرمانے لگے میں تو جے کوئی نظرانہ نہیں دے سکا چل میرے جوتے ہی لے جا چل میرے جوتے ہی لے جا امیر خسرو اللہ اللہ روت آسا ہوگی پوچھا وہ بیچنا چاہتا ہے آجی بیچ دوں گا میرے کس کام میں تو بھوکا ہوں بچے بھوکے ہیں مجھے لکمہ چاہیے بچوں کے لیے کہا پھر قیمت کیا لے گا کہا جی میں نہیں کہتا آپ ہی جو سارا سبھ سمجھے فرمائے یہ اونٹوں کی کتار سا بابا سازو سمان بعض غلاموں کے لے لے میرے خالیہ کا جوتا مجھے لے میں ایک والوں کی بات کر رہا ہوں اکل والوں کی نہیں گھر والے کہیں گے آج کیا کر دیا تو نے سارا احساسہ لٹا دیا لیکن نظام الدین اور یا نے کیا کہا جب حاضر ہوئے فرمایا خسرو ساری زندگی تجارت کرتا رہا ہے جتنا منافع اب کمائے ہے کبھی نہیں کمائے آشکارہ مذہب و ملت جداس آشکارہ مذہب و ملت خدا اللہ اکبر اللہ خاجہ قطب الدین بختیار کا کی بھئی موضوع انشاءاللہ اگلے جمعیں کچھ تو ہو گیا نا کچھ اگلے جمعیں حاضر خاجہ قطب الاقتاب قطب الدین بختیار کا کی خاجہ غریب نواز کا فیض یافتہ حضرت نائب رسول کا تربیت یافتہ خاجہ مہین الدین حسن سنجری اجمیری کا نائب تحلی کا حاکم سفر پرہ ہیں اور کون غلام ہے کیا بخت ہے کیا اقبال ہے چند سکے لے کر خوش ہو جاتے ہیں ان سے پوچھو جو خالی دامن چلے جیب ہے ہی نہیں مکان ہے ہی نہیں کسی چیز کے مالک نہیں کس چیز کی تلاش میں چلیں ایک موتی کی تلاش میں اس کا نام کیا ہے عشق الہی اس کی تلاش میں ہیں خاجہ کتود دین بختار کا کی صدی کا موسم تحجد کیلئے جب اٹھتے ہیں شیخ 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 الشیوع شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر زود الانبیاء زود الانبیاء سبحان اللہ شیخ بحر و بھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے پانی گرم کر کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ میرے پیر و مرشد بیدار ہوں تو پانی گرم حاضر ہو آپ حضور فرمائیں آج اتفاق سے کہیں سے آگ نہیں مل رہی بہت دور روشنی نظر آئی چلے گئے وہاں ایک بڑھیا ہے انہیں آگ جلا رکھی بڑھیا نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہے یہ آگ نہیں ہے اس میں پتہ نہیں کیا کچھ حضور بابا صاحب نے کہا تھوڑی سی اممہ آگ دے دے بیٹا یہ آگ میں مفت نہیں دیتی یہ قیمت لیتی ہوں قیمت کیا آگ اس کی ایک آنک ایک آنک آگ مل جائے گی ایک آنک مجھے دے دو اس بڑھیوں کے کس کام انتہان آزمائش پتہ نہیں کس آسمان سے دوسرے سے چوتھے سے آئی ہے یہ آگ جلا کر بیٹھی ہے آج اس شکی تفسیر بتانا چاہتی ہے بابا فرید کا مقام سمجھانا چاہتی ہے پیر اور مرید کے مرتبوں پر موڑ لگانا چاہتی ہے مرید کون ہوتا ہے پیر کیسا ہوتا ہے رابطہ تعلق عقیدت کیسی ہوتی ہے سمجھے ایک سیکنڈ کے لیے بابا فرید نے توقف نہیں کیا کہا پھر اما کوئی چیز ہے آنکھ نکالنے والی نکل چھوڑی میرے پاس ہے میں رکھ کر بیٹھی ہوں دیر نہ لگا میرے مرشد کے پانی گرم میں کرنے میں دیر نہ ہو جائے میری آنکھ حاضر ہیں دونوں لینا چاہتی تو دونوں لے لے ایک لینا چاہتی مجھے آگ جلتی دیرے چھوڑی ماری آنکھ نکال دی آپ نے پٹی باندھی آگئے پانی گرم گیا وضو گرایا تدھجد کے نفل ہوئے سجدے ہوئے ذکر فکر ہوا رکت آئی گریہ گریہ زاری ہوا رب کو پکارا خون خواجہ کتب الدین بختیار کاکی دیلی کا بادشاہ شمس الدین التمش جن کے قدم چونتا ہے ہمیں تو رستہ ہی نہیں مر رہا کدھر جائے سو جب ہوئی سورج نکلا روشنی پھیلی خواجہ کتب الاقتعاب نے دیکھا بیٹا یہ روحانی بیٹا ہے ایک نانی بیٹا ہوتا ہے ایک جانی بیٹا ہوتا ہے حضر بابا صاحب کے سامنے دو بیٹے بیٹے تھے ایک نظام الدین اولیاء ایک آپ کا سکا بیٹا فرما یہ نانی بیٹا ہے نان روٹی کو کہتے ہیں نا جو کچھ میں چھوڑ کر جاؤں گا یہ لے لے گا یہ نانی بیٹا ہے نظام الدین میرا جانی بیٹا ہے میں اندر کا راز اس کے سینے میں ڈھانوں گا یہ محبوب الہی بن جائے گا اور جس کو نظر بھر کر دیکھے گا اس کا پورا میکدہ اس کے سینے میں اتار دیں گا اللہ اکبر فرمایا بیٹا یہ آنکھ وہ کیا ہوا ہے آئی ہے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا کام کر کے ہوں آپ کو حضور کرانے کے لیے پانی گرم کرنے کے لیے آگ لائے ہوں آنکھ دے کر آجزی پسند ہے یہ آنکھ آئی ہے خواجہ کتب نے فرمایا آئی نہیں سوائی ہے پٹی کھول دے درد ختم پہلے آنکھ سے یہ آنکھ بوٹی ایک بات کہہ کر پھر رخصت ہوتا ہوں ہر نبی کا موجزہ ہر نبی کا موجزہ اس امت کے کسی نہ کسی ولی کی ہاتھ پر ظاہر ہوا ہے کرامت کے طور ہر نبی کا موجزہ اس امت کے کسی نہ کسی ولی کی ہاتھ پر ضرور ظاہر ہوا ہے تسوہ عہدہ ہے حضرت قطادہ کی آنکھ میں تیر لگا آنکھ بہ کر بہر آ گئی ہاتھ پر اٹھا لی حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے یا رسولہ میری آنکھ تیر لگائے لعاب دان لیا آنکھ چشم خانے میں رکھی لعاب دان لگا دیا نہ درد رہا بلکہ پہلی آنکھ سے اس آنکھ کا نور زیادہ ہو گئی یہ موزہ میرے نبی پاک کا تو کسی ولی کے ہاتھ پر زہر ہونا چاہیے تھا زہر ہو گیا خاجہ ختمل اقتاب کے ہاتھ پر سمجھے نہیں سمجھے کلمہ پڑھنے والا توہیر سے کیسے محروم اللہ تعالیٰ نے سب کو توہیر کی نمت عطا فرمائیے ٹھیک ہے نا لیکن وہ توہید نہیں جو چودہ سو سال کے بعد تیار کی گئی ہے وہ توہید نہیں وہ توہید جو حضور کے صحابہ کو ملی حضرت کتادہ کو توہید کا سبق یاد تھا نا کیوں نہیں یاد تھا تو اللہ کے حضور کیوں نہ سر چکا دی اللہ سے کیوں نہیں مانگا کہتے ہیں آپ سنوے آپ نے جو مانگنا ہو ازا سالتا فسعل اللہ اہد شریف کے مقام پر ایک مولوی تقریر میں یہ بیان کر رہا تھا میں نے کہا روٹی بھی امہ سے نہ مانگا کر اللہ سے مانگا کر مسیح کی چلا جائے کر تو سر سجدے بھی رکھ کر یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے امہ سے روٹی نہ مانگا کر ازا سالتا فسعل اللہ حدیث ہے جو تو نے مانگنا ہے اپنے رب سے مانگ پھر وہ جو صحابی تھے حضرت ربیہ جن سے میرے نبی نے سحری کے وقت وضو فرما کر خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا سل مانگ اس صحابی نے جواب میں کیا کہا اسعالو کا مرافقت آقا فی الجنہ اے نبی تجھ سے میں تجھ سے مانگتا ہوں اسعالو کا مانا میں تجھ سے مانگتا ہوں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس بات کا جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے یہ سوال کرتا ہوں وہ بھی صحابی تھے توحید ان کے پاس بھی تھی حضرت کتادہ کے پاس بھی توحید تھی ایک بڑی مشکل میں آگئے آنکھ زائع ہو گئی کیوں نہیں رب سے سوال کیا آپ تیرے دین کی سر بلندی کیلئے لڑا ہوں آنکھ زائع ہو گی مہربانی فرما میری آنکھ کو لوٹا دے حضور کی طرف کیوں گئے سوال کچھ عامیت رکھتا ہے زینہ میں بات اتر رہی ہے کہ نہیں اتر رہی وہاں یقین جانو آپ نے جنہیں حاضری نصیب ہوئی دیکھا ہوگا بلکل سرکار کی طرف رات نہیں اٹھانے دیتے کہتا ہے کعبہ قبلہ ان سے کوئی نہیں کہہ سکتا وہ تو نماز کا قبلہ ہے یہ دعا کا قبلہ وہ نماز کا قبلہ ہے ہم نے حضور کی طرف رکھ کر کے کبھی سجدہ نہیں کیا کیوں نہیں کرتے ہیں نبی نے خود منہ فرمایا ہے منہ نہ ہوتا خدا کی قسم جانوار سجدہ کرتے رہے ابو بکل صدیق بھی نہیں شوق اظہار کی فرمایا نہیں اجازت دی اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو سجدہ ایک ہی صورت کا تو نہیں ہے کوئی اور بھی سجدے کی صورت ہے یہ سر جھکانا انہوں نے پسند نہیں فرمایا اس لئے ہم سر نہیں جھکاتے دل جھکاتے ہیں آپ مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ سارے بیٹھے ہو جی تمہارا دل کعبے کی زیادت کو زیادہ چاہتا ہے کہ مدینہ کو زیادہ چاہتا ہے جی اس طرح نہیں آدھ کھڑے کرو اور کسی کے پاس بھی توحید نہیں ہے اور کیا کرتے ہو نمازیں کعبے کی طرف پڑھتے ہو اور جانے کا شوق مدینہ پاک بھی ہے اور بالکل صحیح ہے عربزان آئے گا نا جو بھی اعتقاف بیٹھنے کے نیے سے یہاں سے جائے گا کوئی بھی کعبے تواف نہیں بیٹھے گا مدینہ تواف بیٹھے گا اور کیا فرق ہے اس کی وجہ کیا ہے پھر کتاب یوں ہی تو لے کر نہیں نا بیٹھا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظارنی متعمدن کان فی جواری یوم القیامہ یہ حدیث پاک منظارنی متعمدن کان فی جواری یوم القیامہ جو میری زیارت کی نیت لے کر گھر سے چلے میری زیارت کرے کہ عمر کے دن میری پناہ میں ہوگا اس فقیر کا یہ عقیدہ ہے یہ مذہب ہے یہ مسلک ہے ہم کعبے کو حاج زنگی میں ایک دفعہ فرض ہے نا وہ تو کر لیا کعبے کا گیا حق ادا نماز پڑی مو طرف کعبے شریف کعبے کا حق گیا ادا کعبہ خوش بھئے نماز پڑتے ہیں میری طرف کر کے حج کرتے ہیں میرا کعبہ خوش اس کا حق گیا ہو ادا اور نبی کا حق ہے سر کے بر چل کر جاؤ پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا اس لیے فرمایا منظارنی متعمدن کان فی جواری یوم القیامہ جوار کے دو معنی ہیں پڑوس میں بھی امان میں بھی دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے جو پڑوسی ہوتا ہے وہ امان میں ہوتا ہے میرا پڑوسی ہوگا قیامت کے دن جو میری زیارت کی نیجل سے آیا کوئی اور ارادہ لے کر نہیں آیا میں نے گجرات میں ایک نیا مسئلہ نکالا ہے لیکن یہ حدیث پاک ہے جس پر بنیاد ہے اس حدیث پاک پر بنیاد ہے یہ کوئی مولوی عورت میں مسئلہ نہیں کرے گا اس لیے وہ تنخائیں لے کر حواظ کرتے ہیں جو تنخادار ہوتا ہے وہ بات پھر اس طرح سے کرتا ہے میرے نبی فرما رہے ہیں منظارنی متعمدن متعمد کا کمیہ کسدن میری زیادت کے لیے آیا ارادے کے ساتھ میری زیادت یہ نہیں بھی حاج کیا چلو حضور کی بھی زیادت کرتے چلیں عمرہ کیا چلو حضور کی بھی حاضی دیتے چلیں نہیں متعمدن گھر سے ارادہ لے کر آیا اور فقط میرے لیے آیا کانا فی جواری یوم القیامہ قیامت کے دن وہ میری پناہ میں ہوگا میرے پڑوس میں ہوگا میرا اس پر ہاتھ ہوگا سبحانہ یار زندہ